لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو کیونکہ مردے کو بھی برے پڑوسی سے اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے اس روایت کو حلیت الاولیاء میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ہے نائن تھاؤزن فورٹی ٹو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو کیونکہ مردے کو بھی برے پڑوسی سے اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندے کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے اس روایت کو تاریخ ابن عساکر میں ابن عساکر حدیث نمبر سیون تھاؤزن فور ہنڈرڈن سیونڈی تھری کی تحت نقل کرتے ہیں حضرت مولا علی امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے بیچ دفن کریں کیونکہ زندوں کی طرح مردوں کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے اس روایت کو بھی ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اچھا کفن دو اس کی وسیعت جلد پوری کرو اس کے لئے قبر گہری کھو دو اور اسے برے پڑوسی سے بچاؤ عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نیک پڑوسی آخرت میں بھی نفع دیتا ہے ارشاد فرمایا کیا دنیا میں نفع دیتا ہے عرص کی گئی جی ہاں ارشاد فرمایا اسی طرح آخرت میں بھی نفع دیتا ہے اس روایت کو التذکرات للقرطبی میں روایت کیا گیا ہے صفحہ نمبر نائنٹی فور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا رفایت کرتی ہیں کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو اور چلا چلا کر ان کی خوبیہ بیان کر کے وسیعت پوری کرنے میں تاخیر کر کے اور قطع رحمی کے سبب انہیں تکلیف مد دو ان کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرو اور انہیں بڑے بڑے پڑوسیوں سے بچاؤ اسے فردوس الاخبار میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سکسٹی سکس حدیث نمبر تین سو سترہ تو بارال ان تمام اقوال کو احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی طرف باور کرایا جائے کہ دنیا و آخرت میں نفع مند اور نقصان دے پڑوسی ہوتا ہے دونوں جہانوں میں یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے اسی طرح حضرت کے عبداللہ بن نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انتخال ہوا تو بعد دفن اسے کسی نے خواب میں جہنم میں دیکھا کہ جس سے وہ غمگین ہو گیا پھر ساتھ یا آٹھ دن بعد اسی شخص نے اسے جنت میں دیکھا تو اس کا سبب پوچھا مرنے والے نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک نیک شخص کو دفن کیا گیا تو اس نے اپنے چالیس پڑوسیوں کی شفاعت کی جن میں میں بھی شامل تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے موسعہ موسوعہ ابن عبد الدنیا میں کتاب القبور میں جامع ذکر القبور میں حدیث نمبر 139 کے تحت نقل کیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی